اسلام علیکم ویورز لیئر فارمنگ پاکستان میں ایک نیک ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں ویورز آج جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ ایک اوپن شیڈ ہے اور تقریباً ساڑھے سات ہزار مرگیوں کا اس میں ساڑھے سات ہزار مرگیوں آپ اس میں رکھ سکتا ہوں یہ ساڑھے سات ہزار کپیسٹی کا ایک اوپن شیڈ شیڈ کا میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تو ان لوگوں نے ایک ایسی جگہ پہ زمین خرید دی جہاں اس کی مالیت اتنی نہیں تھی انتہائی سستے میں یہ زمین خرید دی انہوں نے اور زمین خرید کرنے اپنے جو ہے ایک اکڑ انہوں نے یہاں پہ خریدا تھا جس میں سے اب یہ تقریباً دو کنال استعمال میں اور باقی جو ہے لیکن دو کنال اس پولٹری کے سمال میں اس کو یہ شیڈ کے طور پر سمال کر رہے ہیں تو اس ان لوگوں نے ساڑھے سات ہزار کا اور یہ بنائے شیڈ اس کی جو لمبائی ہے یہ دو سو نوے فکر ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ چھتیس وٹ تک چڑائی اس سے زیادہ جو ہے نہیں ہو سکتی اوپن شیڈ کی بتیس سے لے کے چھتیس وٹ تک اس سے چھتیس باہر باہر ہے اس کا اندر جو سسٹم رہ جاتا ہے وہ چھونٹیس سوٹ تک رہ جاتا ہے اس سے زیادہ اوپن شیڈ کی چڑائی آپ بھی کل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پھر جو ہے اس کی جو جو گیسز بنتی ہیں ان کی ونٹلیشن نہیں ہو پاتی اور مرگی کے لیے نقصان جاتی ہے اس سے زیادہ آپ کریں گے تو وہ کرا جاتا ہے اس میں سومی کنٹرول شیڈ میں اور کنٹرول شیڈ میں ان میں تو آپ جتنا مرضی جو ہے کر سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی باقی چیزوں کی تو وہ آپ کا سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کی اسی طرح سے جالی جہاں اندر والی سائٹ پہ لگی ہوئی ہے باقی اس کا جو پانی کا سسٹم ان لوگوں نے کر دیا ہے وہ آپ یہ دیکھنے آپ کو سامنے نظر آرہے ہوں گے تین درم ان لوگوں نے رکھے ہوں ہیں دو دو سو دائیٹہ سو لیٹر کے پانچ پانچ سو لیٹر والے ان لوگوں نے تین رکھنے ہیں تین رکھنے کے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اتنی جو لمبائی تھی ان کی دو سو بانوے کو فٹ کو دو سو بانوے فیٹ جن کی لمبائی تھی اس کو نے ڈیوائر کر دیا تین پورشن میں ہر پورشن میں تقریباً دوہزار پچیس سو مرگی آپ اس لیٹر میں آ سکتی ہے اس کا تینوں پورشن کا پانی کا سسٹم الگ الگ کر دیا مطلب اندر سے ایک جیسا سسٹم اور باہر سے ان کو جو ہے آؤٹسورس ان کا جو ہے وہ الگ الگ کر دیا تین جگہ پہ انہوں نے تین رن رکھ کے تین تین سسٹم انہوں نے کر دیا اسی طرح سے تین پورشن انہوں نے کر دیا اس میں جو ہے پچیس سو کے قریب آپ انہوں نے کی ہر پورشن میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب اتنی لمبائی ہو جاتی ہے تو اس کو مینٹین کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مطلب ایک ہی اس کو اگر آپ ایک ہی پورشن بنائیں گے اتنا لمبا تو وہ اس میں جانا بھی مشکل ہوگا خوراک ڈالنا بھی آپ کو مشکل ہوگا تو یہ اتنے جتنے بھی لمبے بڑے بڑے شرز بنایا جاتے ہیں وہ اسی طرح پورشن میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتے ہیں الگ سے ان کو دروازے دے دیا جاتے ہیں درمیان میں ایک ہرکی سی دیوار بنا دی جاتی ہے تاکہ اس میں پورشن وائز آپ اس میں خوراک بھی ڈال سکیں اس میں پانی کا انتظام بھی اچھے طریقے سے چل سکے کیونکہ جب اتنی لمبی لائن لگی ہوگی دو سو نووے فٹ دو سو نووے فٹ ایک کافی یعنی کے لمبی جو ہے وہ سٹین بن جاتی ہے تو اس کو پورشن میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا تھا کہ ایزی لی اس میں آپ اس کو خوراک بھی ڈال سکتے ہیں اس میں پانی بھی ایزی لی آپ دے سکتے ہیں اور اس کا پانی کا جو سسٹم ہے ان لوگوں نے یہاں پہ ایک لال پمپ لگایا ہے وہ اس سے اپنے پانی کا سسٹم پورا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا ورز اس طرح کی جگہ پہ جو فارم بناتا ہے اس کا کافی سارے فائدے ہوتے ہیں سائیڈوں پہ اتنی عبادی نہیں ہے جانور وغیرہ نہیں ہے کھلا ہیلڈی ماحول ہے اور اس طرح کے سسٹم میں مرگی جو ہے اس کو کافی فائدہ ہوتا ہے مطلب بماریوں وغیرہ آنے کا کافی کم چانس ہوتا ہے تو یہ بیسیکر انہوں نے دیسی گولڈن مصری کے لیے بنایا ہے ایشیڈ لیکن اتنے سائز میں آپ لیئر بھی رکھ سکتے ہیں گولڈن مصری بھی رکھ سکتے ہیں جو بھی مرگی آپ نے رکھنے ہو آپ اس بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ ایشیڈ کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی آپ کے لیے امیرہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خوش رہے ہیں اللہ آپ